اسلام علیکم بیورز میں نے میں تیمور فیاض بیورز آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج دوہزار تیس میں ہمیں کوئی پرانی گاڑی لے کے ریسٹور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بیورز جیسے کہ آپ کو میں نے تمنیل میں اپنی گاڑی دکھائی ہوئی ہے انیس سو چورانویں خیبر جو ہے میں نے مکمل ریسٹور کی ہے اور میرے اس چینل پر جو ہے اس کے مکمل پروجیکس کی جو ہیں ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں تو بات یہ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں پرانی گاڑی لے کے ریسٹور کرنا ہمارے لیے اکلمندی والی بات ہے یا بے اکوفی والی بات ہے یا وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے یا کہ وہ ہمارے فائدے میں ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کوئی بھی گاڑی اگر آپ ریسٹور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب گاڑی خریدتے ہیں کوئی بھی گاڑی ہے بلے پرانی گاڑی ہے سلوکی مرگلہ ہے ایف ایکس ہے خیبر ہے ٹائر سو شرارڈ ہے بلینو ہے نیسان سنی ہے کوئی بھی گاڑی ہے یا کرولا اٹی سکس ہے اٹی ایٹ ہے یا انڈس کرولا ہے کوئی بھی گاڑی ہے اگر آپ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے خرید دیں تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھیں گے اس گاڑی کا فریم ٹھیک ہونا چاہیے فریم سے مراد یہ چیزیں کہ جو آگے کے اس کے سپارٹ ہوتے ہیں کوپے وغیرہ ہوتے ہیں فرانٹ اس کا جینوان ہونا چاہیے نیچے سے مکیاں وغیرہ جو چمٹوں کو پکڑ کے رکھتی ہیں اور ویلز کو پکڑ کے رکھتی ہیں حبز کو وہ چیزیں اس کی مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس کا فریم مضبوط نہیں ہے بھلے آپ اس کے اوپر کتنا مرضی پیسہ لگا لیں گاڑی پر بن وہ ضرور جائے گی لیکن اس کی رائیڈ میں اس کے چلنے میں بلکل مزا نہیں ہوگا آپ بولیں گے کہ یار اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی جو ہے گاڑی میں وہ مزا نہیں آرہا ہے جو گاڑی میں ہونا چاہیے تھا ہاں وہ مکیاں ریپئیار بھی ہو جائیں گی کوپہ بھی ریپئیر ہو جائیں گ ہر چیز ریپئیر ہو جاتا ہے کوئنسی چیز ہے جو نہیں بنتی لیکن گاڑی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس کا چلنا نہیں ہوگا جو جینین وہ ہوتے ہیں فریم جینین جو اس کی ناپ میں ہوتا ہے جینین اس کی فنشنگ میں ہوتا ہے جینین مریئرزمنٹ میں جو اس کی مکیاں ہوتی ہیں جو کپے ہوتے ہیں جو اس کا چلنا ہوگا جو اس کی لائنمنٹ ہوگی وہ آپ جو ریپیر کروائیں گے اگر یہ فرنٹ اس کا ریپیر کرواتے ہیں تو اس کا چلنے میں اس کے چلنے میں زمین اور اسمان کا فرق ہوگا بھلے کتنے اچھے مرضی آپ ڈینڈر سے گاڑی بنوا لیں تو یہ بات آپ نے جب گاڑی خریدنی ہے تو اگر آپ اس طرح کی فریم والی گاڑی خریدنے ہیں جو زیادہ گلہ ہوا نہیں ہے اچھا فریمہ کے کنڈیشن ہے پیچھے سے فرش وغیرہ بھلے اس کے گلے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دروازے گلے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ہاں پلر اس کے جاندار ہونے چاہیے روف میں جان ہونے چاہیے جو سینٹر پلر گاڑی کا یعنی کہ اے بی سی تین پلر ہوتے ہیں جو سینٹر بی پلر ہے یہ گاڑی کا مضبوط ہونا چاہیے تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھ رہا ہے اس طرح کہ اگر آپ گاڑی لے کے تیار کرواتے ہیں مکمل اس کے پر پیسہ لگاتے ہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے تقریبت جتنے مرضی آپ کی پاس پیسہ بھلے لگتے ہیں آپ اس پیڑ سے پیسہ لگائیں لیکن پھر بھی آپ گاڑی کو دو مہینے لگencies اگر مکمل و کیاتاو کر رہا ہیں intion suspension body muchísimo آپ اس کے چینج کر رہے ہیں وائرنگ کل رہے ہیں انجین کر رہے ہیں suspension کر رہے ہیں باڑی میں کام کرانسٹ کروا رہے ہیں وائرنگ دھajcieئی دو مہینے گاڑی وی bladder گجی تو اگر تو آپ اس طرح کی فریم والی کار Nevada ہے یہ فریم بنا ہوا ہے یہ مہر ہے اس طرح گاڑی اگر آپ لے کے تیار کر رہے ہیں اس پر آپ جیتنا مرضی پیسہ آپ گاڑی پر لگا لیں وہ جو گاڑی ہے چلنے میں آپ کو وہ مزہ کبھی بھی نہیں دے گی جو کہ ایک جنین گاڑی کا ہوتا ہے اور انسان اپنی گاڑی بناواتا کیوں ہے کہ سکون کے لیے آپ کو چلنے میں جب تک آپ مطمئن نہیں ہیں اپنی گاڑی سے تو آپ کو نہ گاڑی چلانے کا مزہ اگر آپ اپنی گاڑی سے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں آپ گاڑی مجھے مزہ دے اور گاڑی وہی جس کی رائیڈ میں آپ کو مزہ ہے چلانے میں آپ کو اچھی لگے چلانے میں مزہ دے اور آپ کو اچھا لگے اس کو چلا کے تو اس طرح کی گاڑی اگر آپ لے کے تیار کرتے ہیں تو ضرور آپ تیار کریں اس میں آپ کوئی پیسہ ضائع ہونے والا نہیں ہے لیکن طریقے سے آپ کام کروائیں اور میں اکثر ریسٹوریشن کی ویڈیوز پہ ایک بات پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کہ گاڑی کو کس طریقے سے ریسٹور کرنا چاہیے مکمل ریسٹوریشن کس طریقے سے کروانے چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چینل پہ ضرور دیکھ سکتے ہیں مزید لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا کہ گاڑی کس طریقے سے ریسٹور کروانی چاہیے میں اس طرح کی اس کا لنک جو آپ کو میری ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری جو میں نے بات ہے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو اس طرح کی فریم والی گاڑی لیں اور سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی لیں اس کے ڈاکومنٹس بالکل ویریفائی کروائیں کسی آثینٹک بندے سے جو کہ کاغذ چیک کرنا جانتا ہو آپ اس کے ڈاکومنٹس بالکل ویریفائی کروائیں اس کے علاوہ آپ اس کے ٹوکن چیک کریں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے کسی ڈینڈر کو یا کسی ایسے بندے کو آپ اس کا فریم دیکھائیں جو اس کا فریم پر نمبر ہوتے کہ وہ نمبر پنچ تو نہیں ہیں دوسرے نمبر پر جو اس کی چیچس پتری ہوتی ہے جیسے عام زبان میں لوگ کلی بھی کہتے ہیں سٹیل پتری جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس کی ہونی چاہیے لازمی پرانی گاڑیوں کے ان کے اوپر جو الفاظات ہیں حروف ہوتے ہیں ایسے اگر آپ موبائل کی ٹوٹس یا ٹوٹس مانے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے ہدر وائز نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ ہونی ضرور چاہیے اور اس کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے اس کی ایک میرمنٹس ہوتی ہے تھکنیس ہوتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جینین ہے یا کہ دوبارہ بنی ہوئی ہے ایک یہ چیز ان دو چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ پرانی گاڑی لیتے ہوئے کسے نمبر میں آپ نے فریم پہ جانا ہے اور اچھی گاڑیاں مل جاتی ہیں لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی اور کافی ساری ایسی گاڑیاں جن کے فریم ابھی تک جینین ہے اچھی بھی رہی ہیں اور پرانی گاڑیاں آپ کو جو ریکے تیار کرنے والی گاڑی چاہے خیبار یا نیسان سنی ہے جو بھی ہے دھائی سے تین لاکھے بجڑ میں آپ کو تیار کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس سے بھی بہترین ویڈیو لے کے آپ کی خدم میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں